بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام اور درودوں کے ہار پیارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے اور آپ کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں سیاست میں رواداری تہذیب شائستگی دن بہ دن ناپید ہوتی جا رہی ہے آج مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ہی میں ان کو جیالہ ہی نام دوں گا عطا تارڈ جن کو حال ہی میں نوازہ گیا ہے ان کی شاندار کارکتگی پر وزارت سے ابھی ان کی وزارت ڈیکلیئر نہیں ہوئی جی عطا تارڈ یہ وہی ہیں جنہوں نے پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں ایک ایسی گندی حرکت کی تھی جس پر ان کو تنقید کا نشانہ بننا پڑا آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ایک بار پھر ساری تہذیب شائستگی تمیز کی حدوں کو رونتے ہوئے انتہائی بری زبان استعمال کی ہے آئیے پہلے سن لیں انہوں نے کہا کیا دیکھئے اگر تو خان صاحب کو پکڑنا ہو تو منشیات بہت عام وہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے دیکھیں یہ دھکی چھپی بات نہیں ہے وہ اگر پکڑنے کی نیت ہو نا اور وہ جیل جانے سے بھی اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ منشیات کی عادی ہیں یہ میں پبلک ڈسکورس آج اوپن کرنا چاہتا ہوں کیوں ہم چھپ چھپ کے یہ کمروں میں باتیں کرتے ہیں خان صاحب کی منشیات پر مجھے بتائیں کوئی شخص اس کمرے میں بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ اس کو نہیں پتا خان صاحب کی منشیات کا یہ ایک عجیب منطق ہے خان صاحب کی منشیات کی بات نہ کرو چارس وہ اس دوانے سے استعمال کر رہے ہیں جب وہ کرکٹر تھے یہ بات واضح ہے پوری دنیا جانتی ہے وزیراعظم ہاؤس کوکین کون لے کے جاتا تھا کون لے کے آتا تھا بنی گالا میں کوکین کیسے پہنچتی ہے اور یہ جیل اس لیے نہیں کاٹتا کہ اس کو یہ شک ہے کہ ہم اس کو کوکین نہیں پہنچائیں گے جب یہ جیل جائے گا خان صاحب کو ابھی گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ کوئی پلان نہیں ہے دھرا وہ ہوا ہے مگر اگر گرفتار کرنا ہو نا اتنی سی کوکین وہاں پہ موجود اتنی سی بھی پکڑ لے تو یہ بہت لمبے عرصے کے لیے جیل جائے گا جی ناظرین آپ نے سنا کہ اگر اتا تارڑ عمران حان کی جو ساڑھے تین سالہ دور حکومت تھا اس کی کارکردگی پر بات کرتے جو عمومن یہ کرتے بھی ہیں تو شاید اتراز نہ ہوتا لیکن آج یہ ذاتیات پر اترے ہیں انہوں نے عمران حان کو بھی نہیں بکشا ان کی اہلیہ بشرا مانے کا جن کا بظاہر سیاست سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ان پر بھی انہوں نے ذاتی خملے کی ہیں اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو کلپ سنوایا ہے اس میں دیکھیں آپ ان کی سطح دیکھیں اتا تارڑ کے شعور کی سیاسی پختگی کی سطح دیکھیں کہ الزام عمران حان پر یہ آیت کر رہے ہیں کہ عمران حان کوکین استعمال کرتے ہیں اور بنی گالا میں سے بھی کوکین برامت کر کے ان کو پکڑنا مشکل نہیں ہے وزیراعظم ہاؤس میں کوکین کون لے کے جاتا تھا اور مزید کہتے ہیں کہ عمران حان پرانے نشائی ہیں اور جب یہ کرکٹر تھے تو یہ چرس استعمال کرتے ہیں بچے بچے کو پتہ ہے اب ناظرین اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ عمران حان کے مختلف انٹرویوز پڑے ہیں سوشل میڈیا پر آرکائیوز میں موجود ہیں کہ جتنا ان کی انہوں نے اپنے آپ کو منٹین رکھا ہوا ہے عمر کے استعمال میں بھی جتنے وہ فٹ اور سمارٹ ہیں جتنے چست اور توانہ اور صحت مند ہیں مجھے آپ بتائیں کامن سنس کی بات ہے کہ کیا کوئی کوکین اور چرس کا عادی شخص اتنا سمارٹ اتنا فٹ ہو سکتا ہے اتنا چست اور توانہ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا عمران حان کا جو شیڈول انہوں نے بتایا ہویا ہے کہ صبح اٹھ کے جس طرح سے وہ کسرت کرتے ہیں ورزش کے عادی ہیں اور وہ اتنے میل بھاگتے ہیں اور بڑی وہ ٹف ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں وہ کوئی وقفہ نہیں آنے دیتے تو کیا کوئی نشے کا عادی جو اتنا بری طرح اڈکٹڈ ہو کوکین استعمال کرتا ہو وہ اتنا چست اور اتنی ایکسرسائز کر سکتا ہے میرے لئے حیرت کی بات ہے بہرحال اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتا دے اور یہ کہنا جی کہ عمران حان کو جیل اس لیے نہیں وہ جانے سے ڈرتے ہیں کہ وہاں کوکین نہیں ملے گی حیر یہ تو بہت ہی ذاتی سطح کے الزامات ہیں مزید انہوں نے کرپشن کے الزام آیت کرتے ہوئے بشرا منکہ کے حوالے سے کہا جی کہ وہ ماسٹر مائن نے کرپشن کی اور فراغوگی ان کی فرنٹ مین کا کردار ادا کرتی تھی اور عمران حان کی ماں پر کرپشن ہوتی تھی اور سرکاری افسروں کی تیناتی سے پیسے لیے جاتے تھے فراغوگی اور ان کے خامد جمیل گجر ہیں انہوں نے بڑی کرپشن کی ہوئی ہے اور ساٹھ کروڑ کا ایک وہ پلات نکال لائے ہیں اور انہوں نے عرشد شریف اور عمران ریاض جیسے صحافیوں کو بھی آج چیلنج کر دیا ہے انہوں نے ان کو کہایا جی آپ میرے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کر لیں اب سوال یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی حکومت کو مارز وجود میں آئے ہوئے کوئی ٹھوس کیس لے آئیں کریں دائر گرفتار کریں عمران حان کو بشرا منکہ کو بھی گرفتار کریں فراغوگی کو بھی گرفتار کریں یہ کہنا کہ عمران حان سچا ہے تو رب زلجلال کی قسم کھا کر کہے کہ اس کو کرپشن کا پتہ نہیں تھا اگر وہ سچا ہے تو کیوں نہیں لاتا اس کو فراغوگی کو باہر ارے بابا فراغوگی آپ کی حکومت اب آپ لے کے آئیں نا اس کو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ برنٹ گرفتار جاری کروا رہے ہیں تو لیں اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ناظرین سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس صرف الزامات ہیں صرف ایک وویلہ ہے مریم اورنگزے بڑھتی ہیں وہ فراغوگی 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 بشرا منکہ کی رٹ لگاتی ہیں محترمہ مریم نواز کسی جلسے میں کسی پریس کانفرنس میں بولتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوٹکے کھا گئے پاکستان فراغوگی اور عمران یہ ساری چیزیں ہیں اب لوگوں کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا سوال صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے کہنے کی تو ٹھوس جواب دیجئے اب اس جو آج اتا تارڑ کی گفتگو ہے اس کا ردعمت میں ظاہر آتا ہے تو پھر ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے شباز گل نے بڑی سخت زبان میں ان کا جواب بھی دے دیا ہے اور یہ سیاست میں آئے روز علائش بڑھتی جا رہی ہے ذاتیات کی سطح پر جا کر جو سیاست کی جاتی ہے بہرحال اتا تارڑ کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ساری کی ساری ہی قابل مضمت ہے اور ان کو گریس کرنا چاہیے ظاہر ہے پھر جب جواب میں ان کی قیادت کو رگڑا جاتا ہے تو پھر ان کو برا لگتا ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھی گا